اسلام دوستو میں ہوں بشارت حسین امیدہ آپ خرید سے ہوں گے یہ مہینہ 31 جنوری جو ہے یہ ٹیکس ایئر کے لیے لوگوں کے لیے جو سیلف امپلائیڈ ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اکاؤنٹنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور جو خود بزنس پین ہیں جو سیلف امپلائیڈ ہیں ان کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے ابھی سیلف اسیسمنٹ جمع نہیں کروائی تو آپ کے پاس ابھی کچھ ٹائم ہے 31 جنوری دوزہ چوبیس میڈ نائز سے پہلے آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن جو 2022 اور 2023 کی ہے وہ آپ نے سیمیٹ کروانی ہے اگر آپ کسی ویسے نہیں کروائیں گے تو پھر اپ ٹو تھری منتھ جو ہے آپ کو ہنڈر پونٹ فائن ہوتا رہے گا اور اپ ٹو تھری منتھ کے بعد کریں گے تو وہ فائن پھر بڑھتا جائے گا تو اگر آپ آپ اپیر کر سکتے ہیں اس ہنڈر پونٹ کو لیکن اگر آپ پاس کوئی جنون ریزن ہے خدا نہ ہاستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہویا ہے یا آپ ہسپٹل نہیں ہے یا کوئی اور اس تک کیا آپ کی پرابلم تھی تو اس صورت میں آپ اپیر کریں گے تو شاید آپ کو سہو پونٹ جو پنیلٹی پڑے گی وہ نہیں دینی پڑے گی وہ ویو ہو جائے گی لیکن جو میڈ نائٹ 31 آف جنوری 2024 یہ ٹیکس ایئر جو 2022 اور 2023 کا جو ٹیکس ایئر ہے وہ آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن سلف اسیسمنٹ جمع کروانی ہے اب ایک بندہ اگر اس نے پراپٹی رنٹ پہ دی ہوئی ہے یا پھر اس نے کبھی پہلے ریجسٹر ہوا تھا لیکن اب اس سال اس نے وہ کام نہیں کیا تو کیا پھر بھی اس کے سیلف اسیسمنٹ جمع کروانی پڑے گی تو بالکل یس اس کو کروانی پڑے گی اپنی سیلف اسیسمنٹ اگر وہ نہیں کرواتا تو اس کو ہنڈر پونٹ فائن ہوگا اگر آپ نے بزنس کیا ہے لیکن آپ کا پرافٹ ہنڈر پونٹ نہیں ہوا تب بھی آپ نے سبمیٹ تو کروانی ہے لیکن منشن کرنا ہے کہ میں نے پرافٹ نہیں کمایا سیلف اسیسمنٹ جو ہے وہ جمع ضرور ہوگی آپ کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے فائز امپل آپ نے کہا کہ میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ میں اپنا کام بھی کروں گا لیکن آپ نے جاب بھی صرف کی تو آپ کو جو سیلف اسیسمنٹ آپ کو جو یو ٹی آر نمبر ایشو ہے تو اس بیس پہ آپ کو وہ لازمی جمع کروانا پڑے گا نہیں کروائیں گے تو آپ کو فائن ہو جائے گا فائل کرنا ہوگا اور وہاں بے شک آپ منشن کر دیں کہ اس تاریخ سے میں نے بزنس سیز کر دی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو نہیں کروانا ہی ضرور ہے لیکن اگر آپ کا بزنس بھی چاہتا ہے آپ نے سیز نہیں کیا تو پھر آپ کی جمع کروانا پڑے گا اگر نہیں کرواتے تو آپ کو فائن ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے تھرڑی فس جنوی دو دو چوبیس سے پہلے پہلے آپ آن لائن یا اپنے اکاونٹر کے کے وہ سمیٹ کروا لیں اگر جمعانے سے بچنا ہے اگر آپ پہ ٹیکس ڈیو ہوگا تو اس پہ بھی انٹرسٹ چارج ہوگا اپنا اپنے چینلے والوں خیال رکھئے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ